موسیقی خدا مدیس سمسی کے مقدس اور جلالی نامیں ٹیکن راشد خرشید آپ سب کی خدمت میں عداب عرض کرتا ہے سب سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر کہ حیر ادیس سے یہ صرف نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹائٹل ہے جس طرح مصر کے بادشاہ فراؤن ہیں اور روم کے بادشاہ کیسر ہیں اسی طرح یہودیوں کے بادشاہ اس دور میں حیر ادیس ہوا کرتے تھے تو بائبل مقدس میں جو نئے اہدنامہ میں حیر ادیس نامی اشخاص کا ذکر ملتا ہے ان میں پہلا حیر ادیس مطی کی انجیل کے دوسرے باب کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے یہ حیر ادیس سے بادشاہ اسرائیل یا یہودہ کے بادشاہوں میں سے نہیں تھا جن کا تسلسل سلاتین اور توریخ کی کتب میں ملتا ہے بلکہ یہ ادومی شخص انٹیپٹر کا بیٹا تھا اور انٹیپٹر نے حیر ادیوں کی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا جب پمپی نے یہودیہ کو فتح کر لیا تو انٹیپٹر نے اس سے الہاق کر لیا مگر جب جولیس کیسر نے پمپی کو شکست دی تو انٹیپٹر نے جولیس کیسر کی مدد کی جس کے باعث اسے روم سے بہت سی مرات حاصل ہوئیں یوں وہ یہودیہ کا چیف منسٹر بن گیا اور انٹیپٹر نے اپنے بیٹوں کو یرشلم اور گلیل پر گورنر مقرر کر دیا اور راسخل اعتقاد یہودی اس کی رومی سیاست میں دلچسپی کو نفرت کی نگا سے دیکھتے تھے وہ تینتالیس قبل از مسیح میں قتل ہو گیا اور انٹیپٹر کا بیٹا ہیرودیس جو کہ بعد میں ہیرودیس آزم کے نام سے مشہور ہوا تیہتر قبل از مسیح میں پیدا ہوا اور باپ کے مرنے کے بعد اکتالیس قبل از مسیح میں گلیل کا حکمران بنا اس کے بعد مارک انٹونی نے اسے یہودیہ کی حکمرانی عطا کی اور پھر رومی سینٹ نے اسے یہودیوں کے بادشاہ کا خطاب دیا اس کے خاندانی جو پس منظر ہے اس کے بارے میں اہد عطیق کے عالم پادری پروفیسر ڈاکٹر اسلم زیائی صاحب اپنی کتاب تاریخ اہد عطیق میں یوں لکھتے ہیں کہ انٹیپٹر تینتالیس قبل از مسیح میں اپنی موت تک رومی حکومت کے مفادات کے لئے کام کرتا رہا وہ خود ادومیا کا باشندہ تھا جس کے باپ دادا کو یہنا حرکانس نے جبری طور پر یہودی بنا لیا تھا اس کی بیوی کپراس عرب بادشاہ عریتاس کی بیٹی تھی جس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے یہودیت مذہب اختیار کیا یا نہیں اس کے ہاں چار بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی بیٹوں کے بلترتیب نام یہ ہیں فسائل، حیردیس، یوسف اور فیرورس اور ان کی اکلوتی بیٹی جو تھی اس کا نام سلومی تھا انٹیپٹر نے جو آخری حسمونی دور میں اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اپنے بیٹوں فسائل اور حیردیس کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کر رکھا تھا اور حیردیس نے گلیل میں بغاوت کچل کر روم سے اچھے تلق استوار کر لیے تھے اسے اسی دوران جب چالی قبلز مسیح میں آخری حسمونی حکمران انتی گونس نے یرشلم پر اپنی حکومت قیم کر لی تو حیردیس اپنی جان بچا کر خاندان سمیت مسادہ پہنچا اور خاندان کو وہاں چھوڑ کر وہ عرب چلا گیا جہاں سے مصر اور پھر روم چلا گیا اور رومی حکومت نے حیردیس کو مناسب وفادار سمجھ کر اسے یہودیوں کا بادشاہ قرار دے کر واپس بیج دیا تاکہ وہ ان کے زیر سایہ فلسطین پر حکومت کرے اور اسے دوران انہوں نے اپنے بہت سارے فوجی دستے بھی اس کے حوالہ کیے اور سنتیس قبل از مسیح میں حیردیس روم کی مدد سے اقتدار پر قابض ہو گیا اور آخری حسمونی حکمران انتی گونس کو قتل کر دیا حیردیس ظالم اور جابر حکمران تھا اس کے پاس مجوسی مسیح خداوند کی بابت پوچھتے ہوئے آئے تو حیردیس بیچان ہوا اس نے گبرا کر سردار کہانوں سے پوچھا کہ مسیح کی پدائش کہاں ہونی چاہیے سردار کہانوں سے معلومات حاصل کر کے اس نے مجوسیوں کو بیت الہم کو بیجا مسیح خداوند کو سجدہ کرنے کے بعد مجوسی اپنے وطن کو لوٹ گئے اور یوسف مکرسہ مریم اور مسیح حیردیس کے در سے مصر کو باگ گئے جب اسے علم ہوا کہ مجوسی نے اس کے ساتھ ہنسی کی ہے تو اس نے دو دو سال عورت سے کم عمر بچوں کو قتل کروا دیا اور اس کی قتل و غارت گری کی فطرت کے بارے میں اہد اعتیق کے عالم ڈاکٹر اسلم زیعی صاحب اپنی کتاب تاریخ اہد اعتیق میں یوں لکھتے ہیں حیردیس اعظم کا دور ظلم و جبر اور قتل و غارت اور محلاتی سازسوں سے عبارت ہے اور اس کے خاندانی حالات اس کی سیاسی حکمت عملی کے اہم مارکات تھے اسے ہر وقت اقتدار سے محروم ہونے کا خوف رہتا تھا اور اسے یہ ایک قسم کی بیماری بن گیا تھا اپنا اقتدار قیم رکھنے کے لیے اس نے اپنے بیٹوں محبوبہ اور بیوی اور ساس اور رشتہ داروں اور اہم اکابرین کو قتل کروا دیا یہودی اس سے نفرت کرتے تھے کیونکہ اس نے ایک حسمونی حکمران کو قتل کر کے حکومت حاصل کی تھی گلیل کا نازم ہونے کی حیثیت سے اس نے بعض وطن پرستوں کو بغاوت کے الزام میں حلا کر دیا تھا جس کی وجہ سے سنہیڈرن اس کے سخت خلاف تھی وہ ادومی باپ اور عرب ماں کا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہودیوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا تو بھی اس نے تین تیس برس تک حکومت کی اسی کے آخری ایام میں مسیح خدامن بیتلہم میں پیدا ہوئے اور یہ حیردی سے دس بیمیوں کا شہر تھا اور اس سے بیشتر بیٹے اور بیٹیوں نے جنم لیا اور وہ اقتدار کا پیاسا اور بھوکا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس سے اقتدار کے میں حصہ دار بنے اور محلاتی سازشوں اور تخت پر قبضے کے وہموں نے اسے خبصل ہواسی میں مبتلہ کر دیا اور اس نے اپنے زیادہ تر بیٹوں کو قتل کروا دیا اور مرنے سے کچھ دیر پہلے مجوسی اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ یہودیوں کو بادشہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ ہم اسے سجدہ کرنے کو آئے ہیں یہ سن کر حیردیس پاگل ہو گیا اس نے مسیح خدامن کو قتل کروانے کے لئے بیتلہم کے دو دو سال کے بچوں کو موت کے گاٹ اتار دیا اور زندگی کے آخری آیام میں وہ نیم پاگل ہو گیا اور اسے بہت سی بیماریوں نے گیر لیا وہ جانتا تھا کہ اس کی موت پر کوئی ماتم نہ کرے گا اس لئے ایک روایت ہے کہ اس نے اپنی بہن سلومی کو وسیحت کی کہ جب وہ مرے تو اس کی موت کے ساتھ ہی اس ملک کے موززین کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس کی یاد میں بھی چند آنسو بہ جائیں اس کے بعد دوسرا حیر ادیس جس کا ذکر بائبلم کا دسمیں ملتا ہے وہ حیر ادیس انتپاس تھا جو کہ حیر ادیس کے مرنے کے بعد اس کی وسیعت کے مطابق گلیل کا حکمران بن گیا اس نے عرب کے بادشاہ اریتاز کی بیٹی مالتیس سے شادی کی تھی حیر ادیس کے مرنے کے بعد اس کی وسیعت کے مطابق انتپاس گلیل کا حکمران بن گیا یہ مسیخ داؤن کی زمینی زندگی کے دوران گلیل پر حکمران رہا اور مالتیس سے اس نے جب شادی کی تو کچھ عرصہ بعد اس نے اپنے بائی فلپ کی بیوی حیر ادیس سے بھی شادی کا لی جو کہ اس کے لیے بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اریتاز نے اس کی سلطنت پر حملہ کر دیا سخت جنگ ہوئی جس میں انتپاس کو اپنی ساری فوج سے محروم ہونا پڑا اسی نے یونا استباگی کا سر کٹوا دیا جس کا ذکر مطی کی انجیل کے چہدویں باب کی پہلی سے بارہ آیت تک ملتا ہے یہودی مورک یوسفیس لکھتا ہے کہ اس کی وجہ اس کا شرعی گناہ اور یونا ببتسمہ دینے والا کا بہیمانہ قتل تھا اس نے ساحل گلیل پر تبریس شہر تمیر کیا تبریس شہر اور اپنے دوست کیسر تبریس کے نام سے اسے موصوم کیا یہ وہی حیرودیس ہے جو مسیح خداوند کو دیکھنے کا آرز مند تھا اور جس کی عدالت میں مسیح خداوند کو پیش کیا گیا رومی گورنر پلاتوس نے اس کے پاس خداوندیس مسیح کو بیجا اور اسے حیرودیس نے مسیح کو تھٹھوں میں اڑایا اور اسے واپس پینتوس پلاتوس کے پاس بیجا اس کا ذکر لوکا 23 باب کی چھٹی سے 12 آئی تک ہمیں ملتا ہے تیسرا حیرودیس جو ہے بائبلم قدس میں اس کا نام ارخلاؤس ملتا ہے اور یہ حیرودیس کا بیٹا تھا اور ارخلاؤس نے اپنے بھائی انتپاس کے ہمراہ روم میں تعلیم حاصل کی اور باپ کی وسیعت کے مطابق وہ وارث بن گیا اور باپ کی موت کے بعد اس نے باپ کی آدھی سلطنت پر حکمرانی کی اس کے متحد یہودیہ سامریہ اور عدوم کے علاقہ آتے تھے جن کے شہروں میں یرشلم کیسریہ اور یافا قابل ذکر ہیں اس نے اپنی بیوی اپنے بائی کی بیوی سے شادی کر لی جس کے باعث لوگوں نے اس کے الانیا اس کی مخالفت شروع کر دی اور یوسف اور مریم جب مصر سے واپس لوٹے تو اس کے ڈار ہی سے وہ واپس بیتل ہم نہ جا سکے بلکہ گلیل کو چلے گے اس کا ذکر مرتی دوسرے باب کی باعث اور تیس آیت میں ملتا ہے اور اس کے بعد چوتھا جو حیردیس ہے اس کا ذکر عمال کی کتاب میں ملتا ہے اور اس کا نام اگریپا اول ہے اور یہ ارسطنبولس اور برنیس کا بیٹا تھا اور حیردیس آزم کا پوتا اور حیردیاس کا بائی تھا اور یہ تبریس کے دور میں روم میں ایک قیدی کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کر رہا تھا لیکن جب سینتیس قبلزم سی میں کیوس تخت سلطنت پر براج مان ہوئے تو اس نے اسے بادشاہ کا لقب دیا اور اسے فلپ کی سلطنت کی کار پر دازی انائت کی اور بعد میں کلوڈیس نے برسر اقتدار آنے کے بعد اکتالی مسیح میں یہودیہ اور سامریہ کے علاقے بھی اسے عطا کر دئیے حتیٰ کہ اس کی سلطنت کی حد اس کے دادا حیردیس آزم سے بھی وسیح ہوگی اور یہ بھی تعمیرات کا دل دادا تھا اور اس نے یرشلم شہر کی فصیل کو مضبوط کیا اور خاندانی پاس منظر کے اعتبار سے وہ چونکہ حسمونی خاندان سے کسی حد تک منسلک تھا اس نے اس لیے شریعت سے محبت اس کی شخصیت کا حصہ تھا یہی وجہ ہے کہ اس نے یکوب کو شہید کروایا جس کا ذکر عمال بارمباب کی پہلی دوسری آیت میں ملتا ہے اور پترس کو قید میں ڈلوایا اور اس کا ذکر عمال بارمباب کی پہلی تو دوسری آیت میں ملتا ہے مگر خداوند نے اپنے فرشتہ کو بیج کر اسے قید سے نکالا اس کا ذکر عمال بارمباب کی چھٹی تداسائیت میں ملتا ہے اس کے بعد چوالیس قبل بعد از مسیح میں اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور یہ کیسریہ میں ایک بڑے عوامی اجتماع کے دوران ہلاک ہوا جب وہ لوگوں سے کلام کر رہا تھا اور لوگ پکار اٹھے کہ یہ خدا کی آواز ہے نہ کہ انسان کی اور خدا کے فرشتے نے اسے ہلاک کر دیا اس کی موت کا مفصل ذکر عمال کی کتاب باب نمبر 21 اور 23 یہاں پر اس کا ذکر ملتا ہے اور وہ چوالیس بعد از مسیح میں چون سال کی عمر میں مرا اور یہودی اسے اچھا حیردیس خیال کرتے تھے مگر مسیحوں کے نزدیک یہ انہیں دکھ دینے والوں میں سے تھا اور اس کے بعد پانچوں ہیردیس اگریپا دوم کہلاتا ہے اور یہ ہیردیس اگریپا اول کا بیٹا تھا اور چوالیس بعد از مسیح میں باپ کی وفات کے بعد شہنشاہ کلوڈیس نے اسے اس کے باپ کی جگہ مقرر کیا اور بادشاہ کا لقب دیا اور اس وقت اس کی عمر صرف سترہ برس تھی اس نے کیسریہ فلیپی کے علاقے کو وسط بخشی اور اس کو کیسر نیرو کے نام پر نیا نام نیرونیا دیا اور پچاس بعد از مسیح میں وہ یہودیہ کی سلطنت کے ساتھ ساتھ کیلکس کی سلطنت کا بھی بادشاہ بن گیا رفتہ رفتہ اس کی سلطنت کی حدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں اور پولوس رسول نے اپنے مقدمے کے دوران اسی کے سامنے اپنا مدہ پیش کیا اور اس کا ذکر عمال پچیس میں باب کی تیرہ آیت اور ستائیس میں تیرہ تا ستائیس آیت تک ملتا ہے اور اس کے بعد ستہ چھبیس میں باب کی پہلی سے بتیس آیت میں بھی اس کا مفصل ذکر ملتا ہے اور یہ حیردیس جو تھا یہ پہلی صدی کے آخر میں یعنی سو بادز مسیح میں روم میں مرا اور یہ تھی فہریست جو یہودیوں کے بادشاہ حیردیس ہیں ان کی تو آج ہم نے انہی کے مطلق سیکھا یہ سب تاریخی باتیں ہیں اور بائیبر مقدس سے ریلیٹڈ ہیں بہت سارے حوالہ جات بائیبر مقدس میں بھی ان کے مطلق ہمیں ملتے ہیں تو بھی یہ یہودیوں کے بادشاہ جسمانی بادشاہ ہیں لیکن جو حقیقی بادشاہ ہے وہ خدا من جسم سیحی ہے اور اسیحی کی بابت ہے کہ وہ دعود کے گرانے پر اور اسرائیل پر ہمیشہ حکمران رہے گا اور اسرائیل کا گرانہ آج میں اور آپ یعنی ہم سب مسیحی جو ہیں یہ اسرائیل کی حقیقی جماعت ہیں اور ہمارا حقیقی بادشاہ جو ہے وہی یسو ناصری ہے جس کے سر پر جب وہ ہمارے لئے مسلوب ہوا تو کتابہ لگا کہ یہودیوں کا بادشاہ تو ہم اسی کی روایہ ہیں اور وہ ہمارا بادشاہ ہے سو خدا من آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت میں اثر کرے آمین